یقیناً جو بارہ جولائی کو جو واقعہ ادرابات میں پیش آئے ایک ناخشگوار واقعہ اس کے بعد جو آگ بڑک پوٹی یقیناً ہم جیسے پارٹیوں نے سب نے سندھ کے جو کومپرس پارٹیاں ہیں ان سے ہم نے رابطہ کیا وزیراعالہ سندھ سے ہم نے رابطہ کیا پھر پرسوس ادرابات میں ایک نشست بھی ہوئی طریقے پسند پارٹی کے ساتھ انہوں نے بھی اس کو کنڈم کیا اور تیئے ہوا کہ تمام پارٹیوں کا ایک مشتری کا اجلاس ہوگا ادرابات میں جس میں اس تمام واقعات کی مضمت کی جائے گی اور سوشل میڈیا پہ بھی ان قائدین کا انہوں نے ویڈیو پیغامات بیجے وہاں تک ہماری حکومت سے وفاق سے سندھ حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہاں بسنے والے ہمارے پشتون بائیوں کی ہر لیاز سے ان کے تحفظ کو ہر لیاز سے وہ یقینی بنائیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ لائن فورسز ایجنسیز کی ذمہ داری ہے کہ آرٹیکل نائن کے تحت اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کے تحفظ کو ار لیاز یقینی بنائیں اور جہاں تک ہمارے پراؤنس میں ہے جو ایک دو ناخشگوار واقعات پیش آئے اس حوالے سے تمام پارٹیوں نے بالخصوص پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی نے ہمارے پارٹی کے چیرمین جناب محمود خانہ چلزے انہیں سٹرکلی اپنے تمام کارکنوں سے تمام پشتون عوام سے صوبے کے تمام عوام سے انہوں نے اپیل کیے پارٹی کارکنوں کو انہوں نے سختی سے ادایت کیے کہ یہاں بسنے والے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں بالخصوص سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھی عوام وہ ہمارے بائی ہیں وہ یہاں محنت مزدوری کرنے آتے ہیں خصوصاً گرمیوں میں وہ باغات میں کام کرتے ہیں ان کی تحفظ ہمارا اولین فریضہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کا فریضہ ہے تمام عوام کا فریضہ ہے کہ ہم اس کے تحفظ کو ار لیاء سے یقینی بنائیں اور جو شرپسند اناثر اس قسم کی عرکت کرتے ہیں تو اس کی روکتام کی جائے اور حکومت کو بھی ہم نے کہا ہے کہ یہ حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ان شرپسند اناثر پر وہ کڑی نظر رکھے اور کسی بھی طرح کسی کی جان اور مال کو نقصان نہ پہنچے یہ جو ہے نا پشتنخواہ ملی آویں پارٹی کا موقف ہے